جو بھی شک وہ شبا باقی رہ جائے گا تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے سوال اور جوابات کے نشط بھی رکھی ہے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کسے کو بھی سوال کرنا ہو کسی اس علوان کے تحت جنوں کی حقیقت کے تحت تو وہ بالکل ہمارے بھائی یہاں پر مائک کے ساتھ موجود ہیں وہ ان سے سوال کر سکتے ہیں اب میں آج کے ہمارے مقرر جناب شکیل احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں جنات کی حقیقت کے عنوان پر مخاطب فرمائیں جناب شکیل احمد صاحب صدر اے ایچ ایس شکیل مخاطب سوالشکیل احمد صاحب Kate اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ فَإِنَّا قَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَقَيْرَ الْحَدِيخِ حَدِيْهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَسَتُهَا وَكُلُّ مَحْدَسَتٍ بِدْعَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَزِيم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّى تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ عَوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعَتُمْ أَن تَنْفُزُ مِنْ اَخْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُزُوا لَا تَنْفُزُونَ إِلَّا بِالسُلْتَانِ فَبْئِئَيِّ غَالَئِ رَبِّكُمَاتُكَلْزِوَا رَبِّ شَرْلِ صَدْرِ وَيَسْرْلِ عَمْرِ وَحَلُ الْعُدَطَمْ بِلِسَارِي يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا آمِينَ رَبَّ الْقَالَمِينَ تمام تعریفیں بزرگی بڑھائی کبریائی اس ربِ غالبِ مولا کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشاہ حاجت روا آقا جس کی ذات میں کوئی شکوان ہے جس کے دانش میں کوئی شکایت نے مر خطا سے لا رئی ہے تیر یاد وجہِ خرار ہو میری زندگی کی بہار ہو تیر یاد وجہِ خرار ہو میری زندگی کی بہار ہو نہ ہو اس چمن میں کبھی خزان تیری شان جلد جلال درد و سلام محبتِ وحی کتاب حکمت کے مالک صاحبِ تاج و مراج و براغ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بھی چھونا تھا درود اس پر کے جس کی زندگی رحمت ہی رحمت درود اس پر کے جس کا تذکرہ غیرنی عبادت اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد بارک السلی بزرگو اور عزیز ساتھیو اور پس پرداز سننے والی اسلام کی مقزز و مطبع قواتین یہ اللہ کا وے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور پھر اسلام جیسی عظیم نیمت سے ہمیں سر فراز فرمایا احسان محترم اسلام جب سرزمین پر نہیں تھا تو انسان پراغندہ ماحول میں اپنے زندگے گزارنے والا تھا لیکن جب اسلام عرب کی سرزمین پر نمودار ہوا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمانِ الٰہی کے مطابق انسانوں کو سدھرنے کا موقع فراہم کر رہے تھے ماحول سے افرا تفری قتم ہو رہی تھی اور لوگ اپنے معبود حقیق کو پیچھاننے کی طرح پا رہے تھے جہالت کا دور ختم ہو رہا تھا انسان اپنے انسانیت کو پیچھاننے پر آ رہا تھا ایسے ماحول ایسے حالات میں اللہ رب العزت انسانوں کی پلاہ و بیبود کے ساتھ سار ایک ایسی مقلوق جو کسی کے نظر نہیں آتی ان کی بھی پلاہ کے لئے اللہ رب العزت آسمانِ دنیا سے پینامات کا نزول پرما رہا تھا لیکن افسوسنا پہلو یہ ہے کہ آج ہماری زندگیاں اتنی مصروف ترین اور اتنی پراغندہ ہو چلی ہیں کہ ہمیں فرصتی ہی نہیں ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے ہمیں فرصتی ہی نہیں ہے کہ قرآنِ مجید نے کیا حکم دیا ہے ہمیں اور پاس فرصتی نہیں ہے کہ من مضامین پر نظر رکھیں چنانچہ ہمارے کسیتیوں کے مشورے سے اور اللہ کی توفیق سے جو عنوان ابھی آپ نے سنا کہ جنات کی حقیقت جادوگر اور جادوکاہ علاج انشاءاللہ آج کا جو عنوان ہیں وہ تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن اور احادیث کی روشنے میں کہ جنات کی حقیقت کیا ہے پھر انشاءاللہ رب العزت اہلِ علم جو جادوگروں کے بارے میں بتایا ہے انشاءاللہ ہم اس پر بھی کچھ مختصر روشن ڈالیں گے اور پھر جو تیسرا اس کا آخری مرحلہ رہے گا یہ کہ علاج اس کا کس طرح سے کیا جائے کیا جادو کا علاج صرف منطروں اور جادو سے ہی ہو سکتا ہے یا پھر قرآن اس کا واحد علاج ہے انشاءاللہ رب العزت یہ تین نکات پر آج کے تخریر رہے گی اور آج کا موقع رہے گا اور انشاءاللہ جیسا عبدالعزیز نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ پروگرام کے بعد کچھ سوالہ جواب کے نشست بھی رہے گی انشاءاللہ کہ جو شک و شبہات ہوں انشاءاللہ وہ سوالات کے ذریعے سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ قرآن حادث کی روشن میں جواب دے کر ان باتوں کا ازالہ کیا جائے تو ایزانِ محترم سب سے اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کا جب فیصلہ کیا جب انسان کو بنانے کے بارے میں فرشتوں کے سامنے بات رکھی تو فرشتوں نے کیا کہا یہی کہ ہم آپ کی عبادت کے لئے کا کافی نہیں ہیں لیکن ایک نکتہ قرآن نے اور بتلایا یہ کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق تھی اور جنہوں کی مخلوق تھی اس وقت میں جو آسمان پر رہا کرتی تھی اس سرزمین پر بھی کسی کا وجود نہیں تھا اس وقت کی بات ہے کہ جب فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے اس وقت میں ان کا ساتھ دینے والا یا ان کو بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی کہ ان کو علم دینے والا وہ جن تھا جنوں کی ایک جماعت تھی جو جن فرشتوں کے ساتھ میں رہا کرتے تھے لیکن جب انسان کو بنایا گیا آدم کو مٹی کا پتلے کا ایک روب دیا گیا جب انسان کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر کر دیا ان فرشتوں سے اور جنوں سے کہ تم یہ میری مخلوق ہے یہ میرا خلیفہ ہے تم اچھا سزدہ کرو لیکن فرشتوں نے بات کو مان لیا اور پھر وہ جنوں میں سے جو تھا ابلیس جس کو کہا گیا ہے وہ انکار کر بیٹھا جس کی وجہ سے وہ قیامتہ کے لئے ملون خرار دیا دیا گیا اللہ نے کہا کہ جو ابلیس اس سرزمین پر ہے وہ جنوں میں سے ایک تھا تو غرص کہنے کا مقصد یہ ہے آج ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنوں کے بارے میں اللہ حرب العزت نے جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر کیا جو ہوں نے اس کی تفصیل بتائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو آئیے سب سے پہلی دلیل میں آپ کے سامنے کے رکھوں سورہ احقاب کی آیت نمبر 31 میں اللہ حرب العزت اشارت فرماتا ہے وَإِذِ سَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْغَانِ اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں توجہ ہوتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ایک عجیب قرآن کو ہم سن رہے ہیں تو دوسری دلیل ہے سورہ احنام کی آیت نمبر 130 میں یہی لفظ کو دور آیا گیا یعنی یہی کہا گیا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس اپنے رسول نہیں بھیجے تھے جو تمہارے پاس میری سامنے تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھتے ہیں اور تمہیں خیامت کے ہولناکیوں سے ڈراتے ہیں تیسری دلیل اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں واضح کی جو ہم نے ابھی قدب سانیہ کے بعد میں آپ کے سامنے ہم پڑھی کہ یا معاشر الجن والے انس